الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سامعین اکرام برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی حق تعالی شانون اس امت کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جن انعامات سے نوازا ہے ان میں ایک عظیم ترین انعام شب قدر بھی ہے یہ کتنی زبردست رات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پوری صورت ہی نازل فرما دی اللہ تعالی کا ارشاد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ غَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرِ اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکمے سے ہر امر خیر کے لئے سلام سلامتی ہی سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر وطلوع فجر تکریتی ہے اب غور کریں کہ شب قدر ہزار مہینے سے افضل قرار دیا گیا یعنی اگر کوئی بندہ تیراسی سال تک مسلسل عبادت کرتا رہے گا اس پر جو عجر و ثواب ملے گا اس سے زیادہ عجر و ثواب اس ایک رات میں مل جائے گا جسے شب قدر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبیل علیہ السلام فرشتوں کی جھنمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور یہ سماں طلوع فجر تک رہتی ہے گویا کہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس رات کی برکاس سے محروم ہو جائے البتہ شب قدر کی تعیین میں بہت سے روایت ہے ایک روایت میں ہے التمسوہا فی العشر الاخر کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو کبار علماء اسی پر متفق ہیں اور ان دس راتوں میں سے بھی تاقراتوں کو یعنی اکیس تیس پچیس ستیس انتیس کو شب قدر تلاش کرنے چاہیے ان میں سب سے زیادہ شب قدر کی امید ہے اور ستویسوی شب میں سب سے زیادہ امید ہے بلکہ بعض علماء اکرام نے اس تاریخ کوئی گویا مطایعہ ہی کر دیا ہے اس امت کو شب قدر کی بیش بہا نعمت ملنے کا سبب ایک لوایت میں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں اور میری عمت کی عمر بہت کم ہے اس سے تو میری عمت کے لوگ پہلی عمت کے ساتھ اعمال میں برابری نہیں کر سکتے جس سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی حرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عیش شخص کا تذکرہ فرمایا جو ایک ہزار سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا یہ سن کر صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیران ہو گئے اور اس شخص پر رشک کرنے لگے تو اس کے عوض حق تعالیٰ شانوں نے ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور فرمایا تم غم نہ کرو تمہیں ایک ایسی رات دی جائے گی جو ہزار مہنوں سے افضل ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں آدمی کن عامال کو کرے شب قدر حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے ایک عدیم شان انعام ہے اور اس کی قدردانی علامات ایمان اور سعادت کی نشانی ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت ذکر و استغفار حمد و ثنہ صلاة و تذبی وغیرے سے اس کا حق ادا کریں یہ یاد رہے کہ شب قدر کے لئے کوئی مستقل عبادت شریعت میں ثابت نہیں بلکہ ہر آدمی کوئی اختیار ہے کہ اپنی بیسات کی مطابق جس عبادت میں زیادہ جی لگے اس کو ادا کرے حدیث شریف محضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت من قولے عن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کھڑا ہونے سے مراد صرف نماز کا قیام نہیں بلکہ خواہ و نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و استغفار اور تذبیح و تحلیل میں مشغول لے تمام عبادات میں داخل ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلت القدر ہے تو میں کونسی دعا مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت یہ دعا پڑھنا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے بھی معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس رات کی تلاش و جستجو میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اے شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پھر اُبھر کر آف تاب زندگی بن جائیے پھر اُبھر کر آف تاب زندگی بن جائیے وقت کی تاریکوں میں روشنی بن جائیے گلستہ میں عام غنچوں کی طرح جینا بھی کیا ناز ہو جس پر چمن کو وکلی بن جائیے